بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادیہ افصال ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ چہدری شگر ملز کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو لہور ہائی کورٹ نے زمانت دے دی ہے اب رہائی ان کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور ہیرنگ ہے منگل کو جو کہ العزیزیہ کیس کی ہے اگر وہاں سے بھی ان کو زمانت مل جاتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی یہ واحد رکاوٹ رہ گئی ہے نواز شریف صاحب کی رہائی کے اندر طبی بنیادوں پر پیو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ زمانہ جو ہے وہ انہیں دی گئی ہے گو کے ابھی ڈاکٹر کا سوٹ جو آپ سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے لیکن شیخ رشید صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ زیادہ بیمار ہیں بنسبت نواز شریف صاحب کے تو اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے تو پھر اسی بنیاد پر زرداری صاحب بھی زمانت لے سکتے ہیں طبی بنیاد پر میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑا دوسرا معاملہ یہ ہے مریم نواز صاحبہ کا کیونکہ حکومت نے اجازت دے دی ہے ان کو شفٹ کر دیا ہے ہسپتال تاکہ وہ ان کا علاج بھی ہو سکے اور وہ اپنے والد کی دیکھ بھال بھی وہاں پر کر سکیں اور کیا آج کے اس فیصلے کے بعد جو کچھ سپیکولیشنز تھیں کچھ قیاس آرائیاں تھیں کہ کیا واقعی کوئی ڈیل یا ڈھیل ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی یہ موہدہ ہے کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ باہر چلے جائیں گے اور کچھ سالوں تک یا اگلے الیکشن تک جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے پاکستان کی سیاست سے دور رہیں گے یہ سپیکولیشنز تھیں کیا آج اس کا پہلا قدم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس زمانت کی صورت میں جو کہ لہور ہائی کورٹ نے دی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کا کیا امپاکٹ ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو آزادی مارچ ہے اس کے اوپر رہبر کمیٹی جو اپوزیشن کی ہے اور جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا پہلا سپیل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے اور ساڑھے دس بجے دوبارہ یہ کمیٹی بیٹھیں گی اور فیصلہ کرے گی کہ کس طریقے سے معاملات کو نمٹانا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمیں راجہ آمیر عباس صاحب جوئنگ کر رہے ہیں سینئر ماہر قانون ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا علی امین گرنپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور وفاقی وزیر برائے کشمیر اور مورے کشمیر اور گلگت بلتستان بہت شکریہ آپ کا بھی اور سینئر مولانا اتاور رحمان صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں سینئر رہنمائے جی ایو آئی ایف کے آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تھوڑی دیر میں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان اسمینگ نواز کی طرف سے اور مولانا اتاور رحمان صاحب اور علی امین گرنڈپور صاحب کا ایک بار پھر سے ایک اور ریفرنس بھی ہے کہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا لاسٹ ویک اس میں اگلا قدم دیتے ہوئے اگلی شکل دیتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گرنڈپور صاحب جو ہیں دستاویزات کے ساتھ آئے ہیں وہ کیا دستاویزات ہیں راج عامی ربا سے پہلے تو سٹارٹ یہ کرتے ہیں آج کا یہ ڈیسیزن ناب نے مخالفت نہیں کی اپوز نہیں کیا اس کو پیو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی کیونکہ اگر طبی بنیادوں پر ہے تو اس سے ملتا جلتا فیصلہ آ سکتا ہے دیکھیں آج کے فیصلے اور کچھ اور اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اتوار والے دن بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ جو کہ جمعے والے دن وہاں پہ ڈیویزن بینچ جس میں دو جیجز بیٹھتے ہیں وہ نہیں اویلیول ہوتا صرف سنگل بیٹھتے ہیں لیکن اس دن ایک سپیشل بنچ بنا دیا جاتا ہے تو ایک بات واضح ہوتی جاری ہے نیب میں بھی کسی ایک چھوٹے سے پٹواری کا یا کسی ایک گریٹ سترہ یا اٹھارہ کا جب کیس ہو یا پروفیسر کا ہو تو نیب کی پوری ٹیم آ کے وہاں لڑ جھگڑ رہی ہوتی ہے اور شور مچا رہی ہوتی ہے کہ اس کو ریلیف نہ ملے کسی بھی طریقے سے جو بات ابر کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں جو قانون ہے ایک امیر شخص ایک طاقتور ترین شخص اس کے لیے بھی وہی ہے اور ایک عام آدمی جو جیلوں میں کینسر میں مبتلا بیٹھے ہوئے ہیں ایک عام قیدی جو اور بہت شدید بیماریوں میں جان لیوا بیماریوں میں بیٹھے ہیں جس میں کتنے لوگ انہی جیلوں میں بفات پا چکے ہیں کیا ان کو بھی یہ سہولت اس ملک کی عدالتیں دیں گی یا نہیں دیں گی ایسا یوزلی ہوا ہے کیا کیا کسی غریب کے کیس میں ایسا کوئی پریسیڈنٹ ملتا ہے کبھی ہمیں اس قسم کا پریسیڈنٹ نہیں دیکھا جناب یہ نہیں ہوتا کہ بیل کی جو تاریخ آج ہے پھر اگلے دو دن بعد اس کی تاریخ رکھ دی جائے ایک دن بعد رکھ دی جائے یہاں پہ مہینوں پندرہ دن کی کم از کم تاریخیں دی جاتی ہیں تو تھوڑی سی جو یہ ٹریٹمنٹ کی ایلیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس سے وہ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں رول آف لاؤ ہوگا سب کے لیے امیر کے لیے غریب کے لیے طاقتور کے لیے کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہوگا تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اگر چلیں عدالت کو تھوڑی دیر کے لیے مائنس بھی کر دیں حکومت کا بھی جو اقدام ہے حکومت کی طرف سے بھی تو یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو پورا کا پورا جو ٹریٹمنٹ بنتا ہے وہ دیا جائے گا اور جو ڈاکٹر باہر سے آنے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین کی جو سٹیٹمنٹ چلائی آپ نے یہ کیس کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سٹیٹ ورسس میاں محمد نواز شریف جس میں سٹیٹ کمپلینٹ ہوتی ہے پروسیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے اور اگر کوئی فیصلہ آتا ہے کسی ایک عدالت سے تو پروسیکوشن یا سٹیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ہم آگے لے جائیں گے یہ کبھی نہیں کہا جاتا فیصلے سے پہلے ہی کہ ہم تو سپورٹ کریں گے کہ جی اگر عدالت اس قسم کا کوئی فیصلہ دیتی ہے تو یہاں سے حکومت دیکھئے کہ جناب وہ پیرول پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تیار تھے تیار دیکھیں نو جو بھی فیصلہ آتا ہے سپورٹ کریں گے سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے حکومتی عدالت کو تو تیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا کہ جو کہ ایک عام شخص کی اور اس میں تفریق کرتا ہوا تو ہم اسے چیلنجز کریں گے تو یہ ان کو آپ نیب نے جو پروسیکوشن کی دیکھئے نیب کے اپنی اسوپی ہے کہ کہیں وہ کنسیڈ نہیں کرتے کسی چیز کو کبھی نہیں ہوتا ہے اگری کریں کہ جناب ٹھیک ہے ہم میں کوئی اس میں اتراز نہیں زمانے نیب کم از کم یہ کہہ سکتی تھی سادیا کہ جناب انہوں نے جو زمانت لینی ہے وہ کس پرپس کے لیے لینی ہے علاج کے لیے اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ علاج کس چیز کا نام ہے کہ اس ملک کے نو بیترین مایاناز ڈاکٹرز ایک کو اپنے کراچی سے اٹھا کے سپیشل جہاز میں لائے اسلام آباد سے لے کے گئے پوری ٹیم ڈاکٹرز کی پاکستان کے ٹاپ کے ڈاکٹرز کی ان کا معاینہ کر رہے ہیں اور اس کو کیا آپ ٹریٹمنٹ نہیں کہتے اس کو علاج نہیں کہتے اور ایک بات اور کہ سکرین کونٹ نے اپنے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا جو پلیٹلٹ کاؤنٹ ہے جب تک وہ ففٹی تھاوزنڈ پہ نہیں جاتا تب تک ہی نوٹ ٹرائول ابھی وہ سکس تھاوزنڈ پہ ہے میں ذرا علیہ مین گنڈا پور صاحب اس پہ بھی آپ کے جو وزرائیں انکلوڈنگ یورسیلف بہت سخت بیانات ایک ٹائم پہ آتے تھے نوازشیف کی بیماری کی تب خبریں تھیں ان کا علاج چل رہا تھا سمام چیزیں تھیں آج جو ہے وہ وزراء کے اور حکومت کا بھی جو ٹون اور ٹینر ہے اس میں فرق آ گیا ہے کیا واقعی وہ جو سپیکولیشنز ہیں اس کو لوگ سمجھیں کہ اس چیز کو اس موقف سے اس جو ہے وہ ایک رحم والا جو موقف آیا ہے اس سے ہوا نہیں مل رہی ہے یہ جو ابھی آپ لوگوں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک نوازشریف صاحب کی بیماری کا تعلق ہے تو اس وقت ایک تو وہ تحویل میں ہے اداروں کی اور اداروں نے فیصلہ کرنا ہے جو فیصلہ وہ کریں گے ظاہری بات ہے عدالتیں فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے لیکن جہاں تک بیماری کی بات ہے میں بزارتے خود پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی کی جان لینا نہیں ہے ہمارا مقصد اعتصاب کرنا ہے اور میری دلی دعا ہے بار بار میں کہتا ہوں کہ میری دلی دعا ہے کہ نوازشریف صاحب صحت ماند رہیں زندہ رہیں ماشاءاللہ تاکہ یہ جو اعتصاب کا عمل جاری ہے اس کے علاوہ بہت سے اور کیسز ہیں جو ابھی نکلنے ہیں ان سب کا سامنا کریں اور وہ جو ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو دوبارہ وصول کریں گے وہ ہم ان کے حیات ہوتے ہی انشاءاللہ وصول کر لیں جہاں تک بات ہے نہیں لیکن ابھی اس سے دو چیزیں لگتی ہیں کیونکہ جو آپ کے بیانات میں نرمی آئی ہے یا تو آپ لوگوں کو واقعی اس چیز کا یقین ہے اور احساس ہے کہ ان کی طبیعت اصل میں خراب ہے یا دوسرا جو سپیکولیشنز اگین میں جس کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی معہدہ تو نہیں ہے ان کو باہر بھیجنے کا ایک بات تو کلیر ہے کہ این آر او امران خان نہیں دینے والا کوئی ڈیل یا ڈھیل جو کہتے ہو این آر او دینے والا نہیں ہے امران خان کسی بھی صورت میں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلیں ہم نہیں کر رہے ہیں گورمنٹ نہیں کر رہی ادارے کر رہے ہیں یا عدالتیں کر رہی ہیں اب عدالتی فیصلوں کو تو ہم نے قبول کرنا ہے جہاں تھا آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹون میں فرق ہے ٹون میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب کلسوم نواز کے ٹائم پر بھی ہماری پارٹی کے لوگوں نے اس کی بیماری کے ٹائم کچھ اس طرح کے بیانات دیئے تھے تو ہمارے اس وقت پرائم منشٹر نہیں تھے امران خان صاحب لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اپنی پوری پارٹی کو کہا تھا کہ کلسوم نواز کے بارے میں دعا بھی کی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کی بیماری کے بارے میں باتیں نہ کی جائیں مقصد یہ ہے کہ ہمارا بیماری سے اور کسی کی موت سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہے اعتصاب اور ہم اعتصاب کریں گے ہم قوم کا لٹاوہ پیسہ وصول کریں گے ہم این آر او نہیں دیں گے اور ہم اس پر قائم ہیں صحیح ہے اچھا مولانا عطا و رحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ آج جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے آپ لوگ بھی اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جو ڈیسیزن ٹیوزڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے اس میں بھی ان کو زمانت مل جائے گی اسی صورت میں ان کی رہائی ممکن ہو پائے گی اس سے کوئی فرق لگ رہا ہے آپ کو کہ اس آزادی مارش پہ پڑے گا دونوں صورتوں میں یا جو سپیکولیشنز ہیں وہ ہمیں حقیقت کا روپ دھارتے نظر آتی ہیں کہ اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کی غرض سے یا دوسری صورت میں کہ اگر وہ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آزادی مارش ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سادیہ میں پہلے تو آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کی عزیز سے قوم سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیجی اصل چیز ہے ان کی صحت باقی لاہ یہ کہ یہ نیب یا عدالتیں یہ چیزیں یہ آپ کے بھی علم میں ہے قوم بھی جانتی ہے لوگ بھی جانتے ہیں کہ نیب کا ادارہ کیسے بنا کیوں بنا ہم تو پہلے سے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے جس میں صرف اپنے مخالفین کو ظلیل کرنا مقصود ہوتا ہے صرف مخالفین کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہوتا ہے صرف اُٹ کی سیاسی وابستگیوں کو اور اُس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اُس سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے رہی ہے بات کی ان کی زمانت ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے کی جس میں جس میں اُس میں اُن کی صحات ہے اُس میں یقین ہوتا ہے اور جہاں تک پرسو ترسون پھر دوبارہ اُن کی عدانت سے رہائی ہے جی مولانا صاحب کی تھوڑا سا آوڈیو میش ہوا رہا ہے مولانا صاحب اجازت دیجئے گا تاکہ وہ ٹیم اس دوران تھوڑی آوڈیو آپ کی فکس کر لے پھر میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ کا موقف اس دوران لے لیتے ہیں شاہستہ صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیونکہ آج آپ گئیں بھی تھیں ہم دیکھ رہے تھے نیوز میں سرویسز ہاسپٹل کیا آپ جو انتظامات ہیں کیونکہ عمران خان صاحب آپ آلوڑی بزدار صاحب کو پنجاب حکومت کو ہدایات دے چکے تھے اور اب عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر زمانت جو مل رہی ہے اور اس میں بھی ٹریٹمنٹ کو بہتر کرنے کا کہا گیا ہے سو کیا انتظامات نوازشریف صاحب کے لیے اور مریم بی بی کے لیے کیونکہ خود وہ سرویسز ہاسپٹل میں وہ بھی موجود ہیں بہتر ہیں آپ لوگ مطمئن ہیں اب ان انتظامات سے دیکھیں تینکیو سادیا آج ہم خوش ہیں بہت خوش ہیں کہ رول آف لاؤ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے اور وہ اس کے حساب سے ہو رہا ہے لیکن میں آپ سے ایک پاتھ کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے گھنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہمیں تمسخر اور تظلیل نہیں کرنی چاہیے لیکن جس طرح پاسک میں بھی ہوتی رہی کلسوم نواز کے لیے اور جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے بھی آپ ان کی انفرمیشن منسٹر اور دیگر منسٹر کی باتیں سنتی رہی وہ کہتے رہے صرف یاسمین راشد کیونکہ ایک سیریس قسم کی ڈاکٹریں انہوں کو اصل حقائق معلوم ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی سیریس ہے ان کے بیانات فرق تھے لیکن میں ایک بات میرا سوال ہے دیکھیں قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب تک تم کسی چیز کی پوری تخران تحقیق نہ کر لو اس کو مت الزام تراشیاں کرو دیکھیں یہ یہ آکے کہتے رہے کہ ان کا جو ڈاکٹر ادنان وہ روز ملتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ایک دن میں کنڈیشن نہیں ہوئی میاں نواز شریف کی اتنی سیریس یہ کنڈیشن جو ہوئی ہے یہ پچھلے پندرہ بیس دن کی نیگلیجنس ہے جو ہوئی ہے ان کے ساتھ تو ہمیں تو جو ہم شور مچاتے تھے تو ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ بہت پورا ایک ہسپٹل قائم کر دیا گیا ہے ایمبلنس کھڑی ہے وہاں ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا ہے وہ ہر وقت ان کا معاینہ کرتا ہے ہر وقت مانیٹر کرتا ہے آپ کو سادیا پتا ہے کہ ڈاکٹر ادنان کو پچھلے پندرہ بیس دن سے انیس دن سے ملنے نہیں دیا گیا تھا اور ہم اپنی تشویش بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ چلیں انہوں نے جس سٹیج میں کیا وہ بہت ڈینجریس حد تک ان کے پلیٹلیٹس گیر چکے تھے اور ابھی بھی ہم یہ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ باہر جا رہے ہیں اور وہ روانہ ہو گئے ابھی تو پہلے اللہ دعا ہے ہماری خدا تعالیٰ سے کہ ان کے پلیٹلیٹس ففٹی تھاؤزن تک پہنچیں گے ابھی تو ٹیوزڈے والی ہیرنگ ہے اور ان کی طبیعت سٹیبل ہوگی اور پھر ٹیوزڈے والی ہیرنگ ہے اگر کوئی زمانت ملتی ہے تو رہائی ممکن ہوگی ان کے سٹیبلٹس ٹیبل ہوتے ہیں اور اگر وہ باہر جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں دیکھیں اس میں ابھی بہت سی اگر ہیں تو ہم یہ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں اس کے بغیر وہ ٹیوزڈ نہیں کر سکیں گے ان کی مرضی ہماری خواہش ایس پارٹی میمبرز ایس ان کے گھر والے ان کی فیملی ان کے بچے یہ چاہیں گے کہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے اگر میاں صاحب کی زندگی کے ساتھ ہم نہیں کھیلیں دیں گے اگر ان کو ضرورت ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز آئے وہ علاج دیکھیں ان کے جو کیس ہے وہ ملٹیپل پروبلمز کی ہسٹری ہے یہاں تک ان کو ہم لے آئے ہیں یہی کہہ کہہ کے کہ کیا پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے کیا یہاں پہ کوئی ہسپٹل نہیں ہے کس طرح تظلیل کی گئی ہسپٹل ہسپٹل پھر آیا گیا کس طرح بورڈز بنائے گئے جس میں ایک گائنیکالیجسٹ کو ہیڈ کیا گیا اب تو وہ سٹیج تھا تو آپ کہہ رہیں کہ جہاں پر بھی علاج دیکھتر ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہے یا باہر ہے جہاں پہ بھی ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا ان کی زندگی سے زیادہ مجھے ایک بریک لینا ہے got your point شاہستہ صاحبہ ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں پھر ڈسکشن کو ہم یہی ساگے بڑھائیں گے stay tuned موسیقی 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 نوازشیف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے آہ اب آج شیخ رشید صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عاصف زردائی صاحب کی طبیت زیادہ خراب ہے نوازشیف صاحب کی نسبت تو راج آمیر عباس صاحب اسی پریسیڈنٹ کو جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے زرداری صاحب بھی اب میڈیکل گراؤنڈ کے لیے میڈیکل گراؤنڈ کو بیس بناتے ہو جا سکتے ہیں زمانت لے سکتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب کا کیس ان سے زیادہ مضبوط مجھے نظر آئے گا کیونکہ یہ ایک کیس میں کونوکٹ ہو چکے ہیں انہیں سزا ہو چکی ہے ان کے کیسز ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہیں انیشل سٹیجز پہ ہیں ممکن ہے کہ وہ بری بھی ہو جائیں لیکن ایک شخص جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو یہ پریزمشن ہوتی ہے کہ جناب یہ تو already convicted ہے تو ایسی صورتحال میں اب عدالت نہ صرف زرداری صاحب بلکہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر غریب شخص ہر عام آدمی جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں satisfied نہیں ہوں آج عدالت نے ریمارکس بھی دیئے کہ جناب جو مریض ہے اس کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے تو وہ اگر on oath آ کے statement دیتا ہے کہ میں اس علاج سے نہیں ہوں تو کیا یہ facility ان سب کو ہمارے ملک کی جو عدالتی نظام ہے وہ تو خیر میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو اس میں زرداری صاحب کا بالکل case اسی footing پہ آ جائے گا اور جب president بن جائے گا تو کوٹ کرنے کیلئے مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر عدالت نے کہا ہے کہ مریض مطمئن ہو تو اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو دیکھیں easily go abroad علاج کی غرض سے لیکن on the other hand یہ حکومت کے اوپر پابندی ہے پابند ہوگی حکومت وہ decision ماننے کا دیکھیں ایسیل پہ نام اگر ہے ابھی تو پھر اگر عدالت میں وہ جاتے ہیں اور عدالت یہ decision دیتی ہے اس decision کے خلاف جو انہوں نے مشرف کی case میں دیا تھا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ کسی کو ایسیل پہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے آپ کو یاد ہوگا اور سپریم کورٹ نے کہا ہم نے اجازت مشرف کو نہیں دیتی یہ اس وقت کی حکومت نے دیتی تو وہ decision سامنے ہے اور اس کے بعد یہ جب میاں صاحب کا case آیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کی کہ ہم نے بیرون ملک علاج کیلئے جانا ہے recently تو جو سپریم کورٹ نے observation دیتی کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو ایسی صورتحال میں responsible کون ہوگا کیا عدالتیں responsible ہوں گی کہ جو ایک convict کو ملک سے باہر جانے دے رہے ہیں تو یہ وہ تمام points ہیں وہ چودری نصار صاحب کا بیان بھی کہ بھائی نہیں وہ ان کی guarantee ہے وہ چار ہفتوں میں چھے ہفتوں میں واپس آ جائیں گے ہاں وہ تو پہلے کی بات ہے نا یہ اس case کی یہ recently ابنگ فیلڈ والے case میں سپریم کورٹ نے یہ observations دیتی تو یہ تمام وہ points ہیں جو عدالتوں کو یا تو revisit کرنے پڑیں گے اس پہ حکومت کا موقف کیا ہے کہ اگر کل کو وہ باہر جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا treatment ٹھیک نہیں ہو رہا تو آج میتزاز آپ کو بھی سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ جمع کرانا پھر کہیں پر شرط بھی ہو سکتی ہے اگر عدالت کہے تو کیا آپ ان کو ECL پہ ڈالیں گے باہر نہیں جانے دیں گے یا پھر you can go ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیماری ان کو ہے اللہ شفا دے ان کو اور اس کا علاج پاکستان میں ہے جب پاکستان میں اس کا علاج ہے تو میرے خیال میں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر پھر بھی ہمارے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ باہر جائیں اور ان کو permit کرتی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں تو عبیق کرنا پڑے گا تو ہم رکاورٹ پھر نہیں بنیں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو حیرت صاحب کا عمل یہ شروع ہے اس کو اسی طرح ہی شروع رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ چونکے ہاں پہ علاج موجود ہے اس چیز کا اللہ معاف کریں ایسی بیماری نہیں ہے جو اپنے ہی ڈاٹر نے بتائی ہے ان کے تو پھر میرے خیال میں باہر جا کے شاید پھر واپس دانوے مسئلے بن جائیں ہماری ضرور یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے ٹھیک ہے شایستہ صاحبہ یہ والی اس کا ذرا جواب دے دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علاج موجود ہے آپ کے اپنے ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے لیکن پھر اگر عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کوئی آپشن موجود نہیں ہے پھر حکومت پاسپورٹ نہیں لے سکتی ہے ای سی ال پر نام نہیں ڈال سکتی ہے پھر حکومت پابند ہو جائے گی اس فیصلے کو ماننے کی سادیا میں اپنے بھائی کو یاد کرا دوں یہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر واپس کوئی چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا تو مسئلے بن جاتے ہیں میاں نواز شریف جب اپنی بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کر آئے تھے تو انہیں پتا تھا کہ انہوں نے گرفتار ہونے ہیں انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی نے بھی گرفتار ہونے ہیں لیکن اس کے باوجود ان تمام تر وجوہات کے باوجود وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے گرفتاری دی تھی تو یہ تو میرے بھائی تسلی کر لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بندہ اپنے اصول پہ اور آپ نے جتنا چاہا اس کو توڑنا پارٹی کو توڑنا اس کے ازائم کو توڑنا آپ کامیاب نہیں ہو سکے آپ نے مجھے شیخ رشید صاحب کی بھی کہانی سنائی میری بات سنیں مجھے بڑا ہی ویسے عجیب لگتا ہے جب تمام میڈیا ان کو اتنا سیریسلی لے کے ان کی جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ویڈیوز سنواتے ہیں ان کی ویڈیوز کتنی سیریسلی لی جانی چاہیے وہ کیا کریں ان کے دعوے ایسے ہوتے ہیں ان کی تاریخ پہ تاریخ والا جو سوسرا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا نہیں ان کے وہ تو میری بات سنیں وہ تو نیازی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ کتنا سیریسلی ان کو لیتے ہیں اور ساری عمر ان کی گزر گئی پیشنگوئیاں کرتے ہوئے قربانی سے پہلے قربانی ہوتے ہوئے تو دیکھیں میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی میں صرف اور صرف ایک بات کرتی ہوں کہ خدارہ وہ جو زردائی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہہ کیا کسی کی بیماری پہ سیاست کرنی چھوڑ دیں کسی کے کسی کے لیے بھی نہیں وہ کبھی جی مریم کے لیے کبھی وہ شہبار شریف کے لیے کبھی وہ پوری پارٹی کے لیے ٹھیک ہے تو ان پہ ان کو چھوڑیں میرے بھائی ایک بات سیدھ کریں یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل سے جو وزیر آزم کا بیان آیا ہدایات دیں اور آج کے بعد تو بہت ہی مزاج بدل گیا حکومتی وزراء کا جی جی ضرور سادیا ایک اور بات میرے بھائی گنڈاپور صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم اداروں کی رسپیٹ کرتے ہیں میری بات سنیں ان سے پوچھئے کہ چوبیس اکتوبر کو ان کے لائر اور فائننس ٹیم نے ووک آؤٹ کیا ہے سکروٹینی کمیٹی اف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور انہوں نے یہ کہا کہ رسپونڈنٹ کی طرف سے سپیشل ہدایات ہیں کہ ہم نے بائیک آٹ کرنا ہے تو مجھے بتائیں اگر اداروں کا اتنا احترام ہے اور آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشنر نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ورسٹ ہسٹوریکل اگزامپل آف ایبیوز آف دی پروسیس آف لاؤ تو اگر یہ اتنا احترام کرتے ہیں اور اس کیس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہ کیسا احترام ہے کہ جو جہاں سوٹ کرتا ہے وہ وہاں پہ احترام آ جاتا ہے وہاں آتے ہیں اور پھر احترام نہیں ہے یہ مذاکرات کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں جو پہلا سپیل ہوا ہے میٹنگ کا اپوزیشن کا اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا حکومت نے ڈی چاک پہ جلسہ کرنے کی اجازت سے انکار کر دیا ہے اور اپوزیشن پریڈ گراؤن میں جلسہ کرنے سے انکار کر رہی ہے جی گرناپور صاحب پہلے اس کا جواب دے لیتے ہیں میں پہلے جواب دے دوں ایک ابھی مطرمہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے اصولوں والے انسان ہیں اور بڑے اصول پسند ہیں تو میں اس لیے میں نے یہ بات کی کہ باہر جانے کے بعد انہی کے ہی دو بیٹے ہیں جو پاکستان نہیں آ رہے طلب کرنے کے بعد وجود بھی نہیں آ رہے وہ اس لیپ کے سامنے آئے اپنی والدہ اب بات سن لیں اب آپ نے بات کی ہے چلیں جواب سن لیں میں آپ کو کہہ رہی ہے وہ پیٹی آئی نیپ کے سامنے نہیں آئے ٹھیک ہے ہونہی آئیں گے اچھا نہیں آئیں گے اپنی والدہ کی جنادے پہ بھی نہیں آئیں اس پیٹی آئی نیپ کے سامنے نہیں آئیں اب اسی طرح انساق دار صاحب ہیں وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی نہیں آئیں گے عساق ڈارسہ بھی نہیں آ رہے ٹھیک ہے اب یہ نئے پٹی آئی کی ہو گئی ہے میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ عدالتوں کو ادھر جب آپ کے حق پر فیصلہ آ جائے تو پھر عدالتیں بٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اے اس سے اچھی عدالتیں نہیں ہوتی وہی عدالت جب سزا دیتی ہے تو پھر وہ عدالتیں پٹی آئی کی ہو جاتی ہیں وہی نئے ارشد ملک کی ویڈیو کے پارے میں کیا خیال ہے آپ پر زداری نے بنائے وہی کیسوں پر جب آپ کو ریپ پکڑتی ہے تو وہ نئے پٹی آئی کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے کلیر کیا ہے کہ بیماری پر سیاست نہیں ہوگی عمران خان صاحب کی ہیتا ہے کہ آپ بیماری کے اوپر کوئی بات نہ کریں مولانا صاحب ذرا پہلی یہ بتا دیں کہ یہ جو مذاکراتی تیم بیٹھی ہوئی ہے ڈی چاک پہ تو انہوں نے کہہ دیا دو چیزیں وہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈی چاک پہ اجازت نہیں ملے گی اور دوسرا استیفے سے ہٹ کے بات کریں بزارش یہ ہے کہ ہمارا تو موقع واضح ہے کہ ہم تو ڈی چاک جائیں گے اور وہیں اپنا پروگرام کریں گے اس میں دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس رہی بات کہ پرائیم منشل صاحب استیفہ نہیں دیں گے تو پھر اکتیس تاریخ کا انتظار کریں بغیر اس تیسے سے یہ حکومت چھوڑ کے باگ جائیں گے اچھا اب ہمارے پچھلے پروگرام میں اس کے بارے میں کہوں گا فولز پیرڈائز کچھ ہمارے پچھلے پروگرام میں کیونکہ ناظرین کی آداشتوں میں بھی ہے اور اس کے کافی کلپس بھی آپ دونوں کی جھڑپ کے وائرل ہوئے تھے تو ایک دوسرے پر الزامات بھی لگے تھے علیہ مینگنڈا پور صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ کچھ شہدہ کی زمین ہے کوئی سرکاری زمین ہے پہلے ذرا وہ کچھ کاغذات لائے میں کیونکہ مولانا صاحب نے ان کو چالنج کیا تھا کہ اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور ہمارے جذباتی بھائی علیہ مینگنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں ثابت نہ کر سکا تو آپ مجھے فانسی دے دیجئے گا اور مولانا صاحب نے آپ کے استیفے کا مطابع کیا تھا پہلے تو عمران خان خود کو فانسی لگائے نہ کہ میں باہر جاؤں گا چلے صاحب بھانسیوں کی بات نہیں کرتے یہ تو انہوں نے بات کی تھی تو میں نے کوئی آدھ کرا دی چلیں اچھا کیا بتا دیں پہلے کاغذات دکھائیں جی ایسا ہوا کہ جی یہ ان کی گورنمنٹ دی پروینشل گورنمنٹ اچھا جب مشرف کے ٹائن میں وہ مشرف سے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں اور 99 میں جب مشرف نے ٹیک آور کیا تو انہی فضرامان صاحب کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے انڈیا کا بھی نہیں نواز شریف صاحب کو ہندووں کا ایجینڈ کا ہے وہ آج میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے وہ اخبار کی کلپنگ چل رہی ہے تو وہ مشرف صاحب کے ٹائم میں ان کی جو حکومت تھی جو بقول ان کی ہماری تو ہر چیز سیلیکٹڈ ہے خلائی مخلوق نے بنائی ہے ان کی جو ہے نا پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح ان کو بھیک میں ملی تھی وہ اور اس ٹائم میں انہوں نے ایک زمین علاٹ ہوئی ہے آرمی کو شہیدوں اور غازیوں کے لیے ٹھیک ہے اور اس زمین میں بارہ سو قرار زمین جو ہے وہ فضرامان صاحب اور اکرم دلانی صاحب جو وہ ذریعالہ تھے ٹھیک ہے ان کے کہنے پر ایک بندہ ہے جس کا نام اشرف علی خان نہ وہ شہید ہے نہ وہ فوجی ہے نہ وہ غازی ہے جبکہ وہ مولانا صاحب کا سیکٹری ضرور ہے مولانا صاحب کا سیکٹری کون سے مولانا صاحب لطف رحمان صاحب کا ان کے بھائی کا اچھا لطف رحمان صاحب ان کے گھر کا مین آدمی ہے اگر یہ انکار کریں گے کہ نہیں ہے تو پھر میں آگے چلوں گا دوسرا ایک اور ہے جو ان کا ملازم ہے محمد رمضان اس کا نام ہے اس کے نام پہ بھی ایک مربع زمین انتقال کی گئی اسی طرح پھر دلانی صاحب کے عبرار شاہ صاحب اور شہداد خان صاحب ان کے نام پہ بھی یہ زمین یہ الارٹمنٹ ہوئی ہے کہ یہ زمین انہوں نے شہیدوں کی زمین نہیں لی بلیک میلنگ کر کے باقی زمین دینے کے بعد شہیدوں کو پرامنشل گورنمنٹ کی زمین تھی تو اس کا پہلے جواب دے دیں پھر آگے میں بات نہیں بڑھوں گا پہلے تو ذرا اشرف علی جو کہا ہے مولانا صاحب جانتے ہیں آپ یہ جو اشرف علی کا ذکر کر رہے ہیں میں تو علیہمین گرنپور کو بھی جانتا ہوں نہیں صاحب یہ بتا دے جن کے نام وہ کہنے سے میں یہ بتا ہوں کہ اگر یہ جاننے والی بات ہے تو میں تو علیہمین گرنپور کو بھی جانتا ہوں اس کے بھائی کو بھی جانتا ہوں ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی میں جانتا ہوں ان کو اگر کوئی علاٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے نام پہ ہوئی ہے مطلب مولانا صاحب آپ نے نہیں کرائی علاٹمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہنے نہیں میں یہ ثابت کروں گا پھر عزارت میں اچھا انہوں نے نہیں کرائی اچھا اب میں ایک اور میں ایک اور چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ مولانا صاحب بشمول عطاور عمان صاحب جی بڑے مولانا ان کے بھائی صاحب اور ان کے بچے اور ان کے باقی بھائیوں کے سب کے ایک چھے بنگلے ڈی خان میں بنے ہوئے ہیں جہاں مدرسہ ہے ان کا ڈی خان میں جہاں خود رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بجلی کا بل کا میٹر جو ہے آج بھی ٹیل ڈیٹ اشرف علی کے نام پہ ہے وہی اشرف علی وہی اشرف علی اب اس کا جواب دے دیں مولانا صاحب چلیں میں ساتھ ہی جواب لے لوں بزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں تو علی امین رنڈپور صاحب کو جانتا ہوں تو آپ اشرف علی کو بھی جانتے ہیں اشرف علی کو بھی جانتے ہیں اور آپ کا گھر کا وہ جو بل کے میٹر جو ہے وہ وہ انہی کے نام پہ ہے مجھے کیلوم بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ زمین مطلب کہ انہوں نے اپنی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے نہیں لی ہے بلکہ یہ زمین اک اشرف علی اور ان باقی لوگوں کو ویسے ہی دے دی گئی ہے نہ وہ فوجی ہیں نہ وہ غازین دے دی گئی ہے چلیں ٹھیک ہے یہ تو میں عدالت میں ثابت کر لوں گا آپ جا رہے ہیں عدالت میں میں ثابت کر لوں گا جی ایچ کیو کے اس لیٹر کی لیکن اس پہ کچھ ہوا نہیں مجھے یاد ہے انصار عباسی صاحب کی بھی سٹوری دو ہزار آٹھ میں تھی غالباً کچھ ہوا اس لیے نہیں کہ انہوں نے انہوں نے پوری سٹوری کی تھی اس پہ دی نیوز میں مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے مولانا صاحب اس گورنمنٹ کی جھولی میں بیٹھ کر اپنے اور کیس نہیں کھلنے دیتے اچھا مولانا صاحب ایک اور بات بتا دیں ذرا کینڈی آپ کا آپ کے الیکشن نکازات میں الیکشن نکازات میں الیکشن نکازات میں آپ کا کوئی کاروبار نہیں لکھا ہوا مولانا مولانا تاوریحان صاحب کا کسی بھائی کا بنات اور عمان صاحب کا نسوزر عمان صاحب کا وہ تو عمران نیازی صاحب کا بھی نہیں لکھا ہوا چلیں اب جواب لے لیں یہ یہ ہوتے ہیں اچھے اتحادی شاہستان صاحب نے جواب دیئے مولانا صاحب سے گزارش ہے گزارش ہے ان سے یہ بتلائیں گے کہ پچھے جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہاں جو حسام یونین کانسل ہے اس میں ایک پولنگ سٹیشن کے باہر جب ان کی گاڑی میں بکسے پڑے ہوئے تھے اور ان کے گاڑی میں یہ خود بیٹھے ہوئے تھے اور کارکونوں نے وہاں پر ان کی اس دھاندلی کو پکڑا پھر ان کے گاڑی کے چاروں طرف انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی پھر جمعیت علمہ اسلام کا جو کانڈگیٹ تھا وہ آیا اور انہوں نے اس کو چھوڑائے اس بات کی تصدیق کریں گے میں بلکل اس کا میں جواب مگلے سے بات وہاں چلی گئی ہے چلیں گے مگلے میں آپ کا دالتوں میں نہیں کروا لوں گا ابھی ہمارا وہ بینامی ہوا ہے جواب ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے اب آپ نے ان سے سوال کیے تو وہ اب جواباً آپ سے سوال بھی تو کریں گے نا بلکل وہ جو واقعہ بیان گا ہے تو آپ نے کچھ نہیں کیا ابھی جائیں بسم اللہ پہلے وہ کہہ رہے ہوں کہ حکومت ابھی آئی ہے نا تو آپ آہستہ آہستہ کریں گے حکومت ان کے پچھلے پانچ سال بھی یہاں صوبے میں تھے اور یہی صاحب اس وقت بھی منسٹر تھے ٹھیک اس وقت بھی صوبائی صلی اللہ علیہ وسلم تب پاک ذات نہیں آئے تھے ان کے پاس اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دستاوی ذات آگئے ہیں دستاوی ذات کہہ رہا آگئے ہیں جا رہا ہوں اب انہوں نے جو سوال کیا جواب لے لیں گرنکو صاحب سے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ چھوٹ وہاں مارو تو درد وہاں سے آواز آتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے الیشن کمیشنر یہی صاحب تھے جن کا یہ ذکر کیا اب انہوں نے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں ایک آکے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی لا کو فالو نہیں کرتی یہ جو کیس بیان کر رہے ہیں یہ کیس اسی ہی اسلام آباد میں واقعے کی میں بات کر رہا ہوں نا اس واقعے کی وہ واقعہ ادھر ہی انہوں نے ٹیک اپ کیا اس کو انہوں نے اس کی ساری پروسیڈنگ سارا کچھ کیا اور اس کے بعد مجھے اس میں تمام بیان لینے کے بعد مجھے اس کے اندر بائیدت بری کیا ٹھیک ہے تو اس میں اگر اگر آپ ڈبے دکھا دیں ویڈیو میں میری گاڑی میں کہ میری گاڑی میں ڈبے تھے تو پھر میری وہی بات ہے کہ آپ کی صرف معافی اور میری فانسی پھر آپ بھاگ جاتے ہیں پھر آپ بھاگ جاتے ہیں دکھا دیں اگر یہ آپ ڈبے اگر دکھا دیں کہ میری گاڑی سے ایک ڈبا کس نے نکالا ہو یا اس کی ویڈیو موجود ہو اچھا مولانا صاحب شہد کی بوتل آگئی ہے اس طرح بھی آجاتا ہوں شہد کی بوتل کی ویڈیو میں میں کہاں پہ ہوں میں تو اس واقعے میں آپ سڑک پہ دوڑ رہے ہیں اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ جب میں سڑک پہ دوڑ رہا ہوں اس وقت ٹائم ہے ساڑھے آٹھ بجے کا اور میں اس وقت جا رہا ہوں بنیگالہ راستے میں ہوں اور ایک سنگل سے اپنی کافلے کی گاڑیاں پار کر کے دوڑ رہا ہوں نہ کہ پولیس سے دوڑ رہا ہوں پھر بھی آپ کی معافی میری پھانسی کہیں تو مرانا صاحب آپ بھی جاؤ نا دلائل یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی ایسیڈ بیان مینز کے اوپر کسی جائداد کسی گاڑی کسی بنگلے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے سادیا مجھے بھی سادیا وہ آپ ادارت میں جائے شاہستہ صاحبہ کچھ کہنا چاہتا ہے جی جی فرمائے میں شرف علی کو جانتا نہیں ہوں جس کے نام پہ گھر کا بل آرہا ہے اور ایسا بل بھی نہیں ہے دس دس لاکھ کا بل آرہا ہے میں آرہی شاہستہ صاحبہ آپ کا پروگرم ختم ہو جائے گا آپ راضی ہیں آپ آگے ہی پاتھ دیں میں بلکل راضی ہوں آپ ابھی حران کریں آپ کی آپ کی درنے اور ازادی مارک جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ دھاندی ہوئی اور عوام کو ازادی دلانی عوام تنگ ہے آپ دھرنا موخیر کریں میں رشن میں کو تیار ہوں جی شاہستہ صاحبہ کی ذرا بات سنیں دیں مجھے میں آتی ہوں مولانا صاحبہ ایک لما دی جائے گا سادیا 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 مجھے ایک لما دے گا یہ تو ایک منٹ چکے مجھے سادیا صرف یہ پوچھیں مجھے امیر گنڈا پور صاحب سے پوچھ دیجئے جی جی فرمائیے جی جی شاہستہ صاحبہ مجھے امیر گنڈا پور صاحب سے یہ پوچھ دیجئے کہ رات و رات جو بنی گالا کی زمین ریگولر آئیز ہوئی وہ کیسے ہوئی اور دوسری بات امران نیازی صاحب کا سورس آف انکم کہاں ہے جو وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں دوسری بات کہ نیب کے جو چیئرمن ہیں اور نیب جس کی کسٹڈی میں ایک پروفیسر صاحب کا انتقال ہوتا ہے اور ان کا ہوتا ہے ظلفی بخاری کا میں کہہ رہی ہوں ان کا کیس پینڈنگ ہے نیب میں ان کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے بیٹے آجائیں یا عیساق ڈار آجائیں بل نہیں یہ پی ٹی آئی ہے اور جس کو جیسے چاہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس لیے جب انصاف دنگی ملے گا تو ہم نہیں آئیں گے ان کو ایک پوائنٹ کس نے کیا تھا ظلفی بخاری کا نیب میں کہا ہے کیسے میں اپنے سارے کاغذات میں سارے کاغذات لے کے آؤں گی نیب میں جو ہیں اور یہ چیر میں نیب کو ایک پوائنٹ کس نے کیا تھا میڈم میں یہ پوچھ رہا ہوں چیر میں نیب کو ایک پوائنٹ کس نے کیا تھا جس نے مرضی ہو اب کس نے دبایا ہے اب کس نے دبایا ہوئے اب کس نے دبایا ہوئے اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ دبے میں میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آکے اس ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے استیفے والی بات پہ بھی علیہ مینگنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ آپ کریں دھرنا موخر کریں مولانا صاحب اور اس کے بعد اگر استیفہ لینا ہے تو کہتے ہیں لے لیں لیکن پھر دھرنا نہیں ہوگا اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں مزید ایک وقت پہ کے بعد موسیقی 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 ملکم بیک پروگرام апبر پھر سے خوش آمدید ہمارے پرشلے پروگرام میں گنڈاپور صاحب آب ہم نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب کا اصل شکوہ ہے کہ یہ جالی اسمبلی ہے اور یہ مانتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی سیڈ چھوڑتے ہیں استیفہ دیتے ہیں اور یہاں پہ مولانا صاحب دوبارہ الیکشن لڑ لیں تو آپ قائم ہیں اب بھی اس بات پہ بلکل میں قائم ہوں اور اب آئی حلقہ ہے ان کا یہ اور میں اس پہ قائم ہوں کہ ان کی جو دھرنے کی وجہ ہے ڈیمانڈ ہے دھاندلی کی اس پہ میں استیفہ دے کے الیکشن لڑ لیتا ہوں ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے یہ جو ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے کسی اور کے ملک کو کمزور کرنا نہیں چاہتے ہیں کوئی بارک ایجنڈا نہیں ہے کشمیر کاس پر انسان نہیں دے رہے تو آج انہیں ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے چھوڑیں دھرنہ اور الیکشن کر کے مولانا صاحب ابائی گھر پہ وہ کہہ رہے ہیں ابائی حلقہ ہے آپ کا وہاں پہ یہ سیڈ چھوڑنے کو تیار ہیں استیفہ دینے کو تیار ہیں آپ کہہ رہے ہیں دھرنہ موخر کریں اور دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کر لیں وہاں سے دھرنہ موخر کرنے کے لیے ان کی پوری گورنمنٹ کو مصطفی ہونا پڑے گا فورت پیرڈائیز یہ جو مطالبہ ہے یہ تو کوئی تیار نے کرے اس کا کون سا مطالبہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریزنگنیشن دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں میں استیفہ دیتا ہوں دوبارہ کر لیں انتقال دیں دیں استیفہ آپ کے مطالبے میں ہمارا ورکر بھی جیتے گا ورکر زمانہ ضبط ہوئی ہے مولانا کی بتا ہے آپ کو میرے خلاف ریکارڈ پڑا ہوئے ہیں ہاں ہاں زمانہ ضبط ہوئی ہے باون ہزار ووٹ کے ہیں پھر بھی زمانہ ضبط ہوئی ہے نہیں آپ چیک کر لیں آپ کے 30% ووٹ نہیں پڑھ رہے پورڈ ووٹ پہ چیک کر لیں ریکارڈ کو رحصور پڑھ لیں نہیں تو مولانا صاحب دوبارہ الیکشن لڑیں گے میں لڑوں گے آپ لڑیں گے میرا ورکر لڑے گا اچھا کہیں اس صیفہ تو دیں نہیں تو ان کی ڈیمانڈ کیوں پر دے رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں ہم نے دیکھتا رہا دیا تھا ہماری ڈیمانڈ پر دے رہے ہیں آپ کے لئے چیلنج کیا تھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب خیر تو ہے شہد کی ارضام میرے پر لگاتے ہیں باتیں شہد پینے والی آپ کر رہے ہیں کیا ہوگے ہیں ہمارے پر ارضام لگا رہے ہیں شہد شہد کوں τη باتیں آپ کی شہد بڑی لگ رہی ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ آپ نے کہا کہ دھانڈی ہوئی ہے ہم اسی پیر دھرنا دے رہے ہیں میں نے کہا کہ دھانڈی ہوئی ہے آپ کی ڈیمانڈ ہاں پوری کر رہے ہیں آپ آ جائیں میں صیفہ دیتا ہوں تو بہر ریلیشن لڑنے کے پتھا چلے گا دھانڈی ہوئی تی نہیں ہوئی تی اور ہر پولنگ بوت میں میں نے کہا کیامیرا بھی لگا دو کیمرا بھی نگا دو دوبارہ سے لائف دکھا ہوں گا اسے پہلے میں نے دوہ در سولہ میں بھی ایک چیلنگ کیا تھا میں نے کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے پرائمیسٹر عمران خان صاحب ہوں گے تو میں نے عمران خان سے وعدہ کیا ہے کہ اس اسمبلی میں مولانا نہیں ہوگا اور یہ جہاں سے لڑے گا میں اس کو حروا ہوں گا اللہ نے میری سنی اور وہی ہوا عمران خان پی ایم بھی بن گئے اور مولانا صاحب اسمبلی سے با رہے ہیں اچھا ویسے ابھی آپ آ رہے تھے آپ نے دیکھا راستے میں جگہ جگہ کنٹینرز لگے میں ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بھرپور پکڑ دھکڑ کی تیاری ہو رہی ہے راستے بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے کیونکہ وہ جگہ کا تائیون مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے گا ابھی تک ڈیڈ لاک ہے دیکھیں بات اس میں سادھیہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے آ کے یہاں پہ یہ میسیج دینا ہے تو میسیج دینے کے لیے جو ججمنٹ آئی ہوئی ہے اس کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر تو وہ پریٹ گراؤن یا ایک وہ ایف نائن کا پارک بھی ہے وہ بھی اویلی بل ہے اور گورنمنٹ اگر آپ کو یہ کہتی ہے دیکھیں تو دیکھیں کہ پھر مین جو پرپس نظر آ رہا ہے وہ لائن آرڈر کی سیچویشن گریئیٹ کرنا اس ملک میں اور ان حالات میں کہ جب ہمارے بارڈرز پر یہ چل رہا ہے کشمیر کا یہ ایشو چل رہا ہے تو ایسی سیچویشن میں اگر ملک میں لائن آرڈر کی سیچویشن بنتی ہے کیونکہ خدا نہ کرے یہ تو موبز ہیں اور موبز نے ابھی تک تو یہ تو اسلام آباد ہے انہوں نے کراچی سے شروع کرنا ہے راستے میں مختلف شہر آئیں گے اور اگر کہیں بھی کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن بنی تو یہ اصل ایشو ہے گورنمنٹ کیلئے سوچنے کا کہ وہ کیسے ان کو ہنڈل کریں مولانا صاحب آپ کے جو ہے ایک بات اور کہ کون سے آفیسرز پنجاب میں خاص کر پولیس کے لگاتے ہیں کہ جو کوئی ایسی انٹورڈ انسیڈنٹ مولانا صاحب آپ کے انسار علیہ السلام پہ بھی پابندی لگا دیئے بزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن آگیا ہے آپ کی جو زیلی تنظیم ہیں انہوں نے بہت ساری کوششیں کیے ہیں کبھی پہ خطوط چاہ پر کیے ہیں کبھی کس چیز کو ایشو بنایا ہے ہم انسار علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے ہم نے پنگرہ میلین مارچ انسار علیہ السلام کے ساتھ کی ہیں ہم نے پولیس کے ساتھ اپنے ان کے اس کو شیئر دیا ہے انسار علیہ السلام ان کے ابھی ویجوالز بھی چل رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے ہم نے سب بھی دیکھیں فوٹیجز باہر آئیں گے اب وہ ان پہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے دوہزار تیرہ میں بھی آئی ریکال پابندی لگی تھی انصار الاسلام پہ پہلے بھی پابندی لگی ہوئی تھی تو اب یہ وہ ڈنڈا بردار فورس انگ کی آئے گی اور پھر مالی بات صاحبت ہو رہی ہے سچ کہ یہ ملک میں انتشار کرانا چاہتے ہیں ڈنڈا بردار فورس آئین کے مطابق جادت نہیں ہے قانون یہ توڑ رہے ہیں اور برملہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے سادیا میں دور بیٹھئے ہوں تو پھر میں روکلیر میسیج دے رہا ہوں جی شاہستہ صاحبہ ہم آپ کو عزت سے کہہ رہے ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ڈنڈا برداروں سے یہاں پر کچھ کر لیں گے تو مولانا صاحب ریلیکس جی شاہستہ صاحبہ سادیا میں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ امران نیازی صاحب نے اتنی انگیا ان کی پارٹی میں اتنا ضرور نہیں ہے آپ کو یاد ہے ایاز صادق صاحب نے استیفہ دے کے دوبارہ الیکشن لڑا تھا ان کے چیلنج کرنے پر ایاز صادق صاحب نے اور دوسری بات نیازی صاحب میں تو اتنا ضرور نہیں تھا کہ جب ان کا ہلکہ کھل رہا تھا تو وہ جا کے خوٹ کے پیچھے چھوک رہے تھے میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے مولانا صاحب نے میرے اوپر گریکاونٹی کا کیس بھی نہیں کیا ہوا تو بات سنے اب یہ جتنی مرضی بکھاہٹ کر رہا ہوں کہ موخیر کارٹو اس کو آ رہے ہیں اسلام آ رہے ہیں کھانا تیار رکھیں کھانا تیار رکھیں وہ نواز شریف کی پارٹی کے لوگ کھانا تیار رکھیں کھانا تیار رکھیں انہوں نے مفقات عمل ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہوگا یہ مفقات عمل ہے گنڈا پو صاحب آپ سمجھتے ہیں جو ظلم ہمارے برلوں سے ہوا ہے ہم نہیں چاہتے کہ برسہ کی بچوں کے ساتھ ہو برسہ کی بچوں کو اس حبان نہ کریں اپنے بچے لے کے آئے اجازت دیجئے خدا حافظ